بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بٹا میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ اپنی سکرین شیئر کروں گے جی اچھے اگرز دو ہزار اکیس ہے اور جمعے کا دن ہے آپ کی اردو کی کتاب اردو لازمی سنٹیکس بک بوٹ کا ہم دوسرا چپٹر امید کی خوشی سے سٹارٹ کریں گے امید کی خوشی سبق پڑھنے سے پہلے ہم بلند خوانی کرنے سے پہلے سر سید کی حالاتیں زندگی کے بارے میں پڑھیں گے آپ کا چپٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے وہاں پہ جو رائیڈر ہے ان کی حالاتیں زندگی بتائی گئے تو اسی طریقے سے ہم سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے سر سید احمد خان کی حالاتیں زندگی کے بارے میں پڑھیں گے ولادت سر سید احمد خان کی ولادت کب ہوئی تھی اٹھارہ سن ایٹین سیونٹین میں ہوئی تھی ایٹین سیونٹین میں سر سید احمد خان کی ولادت ہوئی تھی اور ان کی وفات کب ہوئی تھی ان کی وفات ایٹین نائنٹی ایج میں ہوئی تھی سر سید احمد خان دہلی میں پہدا ہوئے والد کا نام سید متقی تھام آپ نے اتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی پھر قرآن مجید حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم اٹھارہ سال کی عمر میں مکمل کر لی سر سید احمد خان جو تھے وہ دھیلی میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا نام سید متقی تھام سر سید احمد خان نے جو اپنی اتدائی تعلیم تھی نا وہ ایک مکتب سے حاصل کی تھی پھر قرآن مجید حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم انہوں نے ایک لین یارز میں کمپلیٹ کر لی تھی اس کے بعد مصنفی کا امتحان پاس کر کے بہائیسیت مصنف ملازم ہو گئے انہوں نے مصنفی کا امتحان کلیر کیا اور اس کے بعد وہ ایک کیا نام ہے وہ ایک عہدے پر فائز ہو گئے وہ مصنف کا عہدہ تھا اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے آپ نے عدبی زندگی کا آگاز اپنے اکبار سید الاخبار سے کیا اچھا سر سید حمد خان نے اپنی جو عدبی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا وہ ایک اکبار سے لیا تھا اس اکبار کا نام تھا سید الاخبار آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تحضیب و لکھلاک نکالا مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علیگر میں سکول قائم کیا سر سید حمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک تحضیب و لکھلاک رسالہ بھی نکالا اور ساتھی انہوں نے مسلمانوں کی ایڈوکیشن کے لیے علیگر میں ایک بہت بڑا سکول بھی قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا جس نے اتنا زیادہ جو ہے وہ سکول جو ہے ترقی پہ چلا گیا کہ وہ آخرکار ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن گیا سرسید ایک بلند پایا نصر نگار اکبار نویس اور عالم دین تھے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف و جنگ کے کتابات دیئے سرسید احمد خان ایک بہت بڑے پایا نصر نگار اور اکبار نویس اور عالم دین تھے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو جو کتابات سے نوازا وہ تھے جواد الدولہ اور عارف جنگ تھا انگریز حکومت نے بھی آپ کو کتاب دیا تھا سر کا کتاب دیا تھا آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آسارل سنادید کتابات احمدیہ ازباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہے یہ سرسید احمد خان کی تمام جو ہیں وہ کتابیں تھیں جن کو انہوں نے لکھا تھا ٹھیک ہے سیئے اب آپ نے اس سرسید احمد خان کے حالات زندگی جو میں نے آپ کو سلائیڈ شیئر کی یہ سلائیڈ نمبر ٹو اپنی آپ نے اس کو نوڈ ڈاؤن کرنا ہے آپ نے نوڈ بک میں ٹھیک ہے سیئے بیٹا سب سے پہلے چاپٹر کا نام لکھیں گے پری سیئے سرسید احمد خان کے حالات ہے زندگی ولادت سے لے کے پوری اینڈ تک لکھیں گے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور پورا اینڈ یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے سیئے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے چاپٹر کی طرف امید کی خوشی صفہ نمبر انیس امید کی خوشی صفہ نمبر انیس آج میں آپ کو سبق پڑھ کے بتاؤں گے ٹھیک ہے امید کی خوشی اے آسمانوں کی روشنی اے نا امید دلوں کی تسلی امید تیرے ہی شاداب اور سرسب باگ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے اکل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باگ کے سرسب دردوں کے سائے کو ڈھونٹا ہے وہاں کی تھنڈی ہوا خوش الہان جانور کے راگ بھیتی نہروں کی لہرے اس کے دل کو راہت دیتی ہیں اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہے تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب آمور آموجود ہوتی ہیں خوشیاں سب آموجود ہوتی ہیں دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اس گہوارے کی دوری بھی ہلاتی جاتی ہے ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے سو رے میرے بچے سو رے اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی تھنڈک سو رے اے میرے دل کی کوپل سو رے بڑک اور پھل پھول تجھ پر کبھی خیزہ نہ آنے پائے تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھوکتی تو نہ دیکھے سو رے میرے بچے سو رے میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سو رے تیرا مکڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا تیری شہرت تیری لیاقت تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہماری دل کو تسلی دے گی تیری حسیت ہمارے اندھیرے گھر کا اجالہ ہوگی تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے گم کو دور کرے گی تیری آواز ہمارے لیے خوش ایندر راگنیاں ہوگی سو رے میرے بچے سو رے اے ہماری امیدوں کے پودے سو رے بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدہ ہو جاویں گے تو تم کیا کروگے تم ہماری بیچان لاش کے پاس کھڑے ہوگے تم پوچھوگے اور ہم کچھ نہ بولیں گے تم روگے اور ہم کچھ رہم نہ کریں گے اے میرے پیارے رونے والے تم ہمارے بھیڑ پر آ کر ہماری روح کو خوش کروگے آ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤگے اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کروگے آ ہم کو یہی رنج ہے اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے سورے میرے بچے سورے سورے میرے بالے سورے یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھی جبکہ بچہ گھونگا بھی نہیں کر سکتا تھا مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم حسی سے اپنی ماں کے دل کچھ شاد کرنے لگا اور امہ امہ کہنا سیکھا اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی آنسووں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا پھر مکتب سے اس کا سروکار پڑا رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑا ہوا سبق گم زدہ دل سے سنانے لگا اور جبکہ وہ تاروں کو چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ مو دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑے ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل بے گناہ زبان سے بے ریا خیال سے خدا کے نام کو پکارنے لگا تو امید کی خوشی تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں تو امید کی خوشیاں کس قدر زیادہ ہو گئیں اس کے ماں باپ اس ماسوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنا کتنے خوش ہوتے ہیں ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو موہد سے لہت تک ہمارے ساتھ رہتی ہے دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیری کوئے میں سات تیکھانوں میں بند ہے اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے بے یاروں دیار گہر قوم گہر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے بڑے باپ کا گم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے قید کھانے کی مصیبت اس کی تنہائی اس کا گہرا اندھیرہ اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے جی بیٹا سبق آپ نے دوبارہ سے اس کو برند پانی کرنی ہے سبق امید کی خوشی کی اور ساتھ ہی آپ نے اپنے گرامر کی کپی میں گرامر کا نوٹ بک آپ نے الگ بنانا ہے اس میں آپ نے میرے پسندیدہ مشغلہ پر مضبور لکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ